دوستو اگر آپ بھی ڈبلیو ڈبلیو ای کے چاہنے والوں میں سے ایک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دماغ کو ہلا سکتی ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں ڈبلیو ڈبلیو ای کی وہ کلپس دکھانے جا رہے ہیں جن کو خود ڈبلیو ڈبلیو ای کے مالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلپس انٹرنیٹ پر نہ رہیں اس لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھ کر ڈبلیو ڈبلیو ای کی سچائی کو ضرور دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں 20 ستمبر 2013 ڈبلیو ڈبلیو ای کا مین ایونٹ شو سپر سٹارز جو اوہائیو بینک ایرینہ سٹیڈیم میں ہو رہا تھا اس پورے ایونٹ شو کے دوران ایک میچ سینٹینو موریلا اور جے ٹی جی کے بیچ رکھا گیا تھا جس میں کچھ ایسا موو دیکھنے کو ملا یہ موو سینٹینو کا سپیشل موو ہے جو کوبرا سنیک کے نام سے جانا جاتا ہے نیچے کومنٹ باکس میں آپ یہ بتائیے کہ اس موو میں ایسا کیا تھا جو اس کا اوپننٹ ایسے درد کے مارے نیچے گرتا ہے اسے دیکھ کے ایسا لگا جیسے سینٹینو کے ہاتھ میں سچ میں کوبرا زہر ہے ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اس موو پر کیا کہیں گے 29 جلائی 2019 کو WWE کے ایونٹ شو میں بروک لیسٹر اور سینٹ رونکس کے بیچ تناؤں دیکھنے کو ملا بروک لیسٹر جو آلڈی اپنے بیس نیچر سے WWE میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں وہ اسے بار بار اپنے سپیشل موو ایف فائیو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کلپ کو دیکھنے پر آپ کو وہ نہیں دکھے گا جو آپ کو دکھائی دینا چاہیے دراصل سلو موشن پر آپ کو معلوم ہوگا کہ سیتھ رولنکس بروک لیسٹر کی ایف فائیو موو سروائیو کرنے سے پہلے اپنے مو میں کچھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں جو چیز اس نے کھائی تھی وہ ہے بلڈ کیپسول جی ہاں جی ہاں یہی ہے وہ کیپسول جس کی مدد سے یہ لوگ نقلی خون کی مدد سے آپ کی آنکھوں میں نقلی مٹی چھونکتے رہتے ہیں کیا آپ نے سٹیو واسٹن جو سٹون کولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کو رنگ میں فائٹ کرتے دیکھا ہے نہ بھی دیکھا ہو تو کوئی بات نہیں یہ سٹینر ناب کی موو اس ریسلل کی سپیشل موو ہے دیکھنے میں یہ سب ہی سٹینر کتنی بھی خطرناک کیوں نہ لگے یہ ہم لائے ہیں یہ کلپ اس میں آپ سٹیو واسٹن کی اس فیک سٹینر موو کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جسے اچھے طریقے سے پرفارم کر کے ہمیں دکھایا گیا ہے اس سٹینر کو دیکھ کر ہم آپ کو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ فیک موو ہے اس میں ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسا کہ سٹیو واسٹن اپنے اوپننٹ کے جبرے توڑا ہے اگر آپ ڈبلیو ڈبلیو ای کے اچھے فین ہیں تو آپ نے بیتیسٹا کا نام تو سنا ہی ہوگا جسے دا اینیمل کے نام سے بھی پکارتے ہیں جب ڈبلیو ڈبلیو ای کے مالک ان کو پورے پیسے نہیں دے تو انہوں نے ایسی فیک ایکٹنگ کا حساب چکتا کر لیا جیسے ہی مارک ہینری اسے مارتا ہے تو بیتیسٹا یہ بھول جاتا ہے کہ انہیں جھوٹی ایکٹنگ کر کے پیچھے کی طرف گرنا ہوتا ہے مگر کوئی نہیں لیٹی سہی جناب نے ایکٹنگ تو کی اس اوور ایکٹنگ پر آپ کیا کہیں گے جو مارک ہینری ہے نا جنہوں نے لاسٹ کلپ میں بیتیسٹا کو ہیڈ برڈ دیا تھا یہ بھی کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں یہ کھلاڑی بھی پیسے پورے ناملنے کے چکر میں ایکٹنگ میں اوور ایکٹنگ کر بیٹھے ان کے اس ہیڈ برڈ کے موف کو دیکھ کر آپ خود ہی بتا دیجئے کیا اصل میں مارک کا سر اسے لگ بھی رہا ہے اس کلپ کو ایک بار دیکھو یا بار بار دیکھو یہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپنیٹ فیک موف ہے یہ ہے مشہور ڈبلیو ڈبلیو ای ریسٹلر شہمز جو مارک ہینری کو اپنی سپیشل موف بریک کک مار رہا ہے لیکن یہ موف سنو موشن میں دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ یہ سراسر فیک جھوٹی اور سکرپٹڈ فائٹ ہے یہ کک اصل میں مارک کو لگ ہی نہیں رہی یہ صرف ناظرین کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے کیوں دوستو آپ کیا کہیں گے اس کلپ پہ دوستو تو بتائیے کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو دل کھول کر لائک کریں موسیقی موسیقی